موسیقی 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 اگر آپ نے میرے ساتھ کام کرنا ہے تو میرے لنک کے ساتھ ہی جوائن ہونا ہوگا اور نام اور آئی ڈی نمبر یہی ہونا چاہیے باقی اگر آپ کسی اور کے ساتھ کرنا چاہتے ہوں جوائن تو آپ بے شک کر سکتے ہیں کوئی رسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ نے میرے ساتھ ہی کرنا ہے اوکے چلیے اسے میں سیڈ پہ کرتا ہوں ابھی تو سیدھا ابھی اپنے ٹین ایڈز پہ کو لاغن کرتا ہوں سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے لوگن کے بٹن پہ کلک کر دیا اور یہ ٹین سیکنڈز کی سرف لوڈ ہونا سٹارٹ ہوئی اور اب یہاں پہ کلک کروں گا میں کونٹینیو ٹین ایڈز پہ ایڈیزن سلیشن ٹھیک ہے جی اب میں اپنے بیک آفیس کے اندر لوڈ ہو رہا ہے اکاؤن ٹھیک ہے جی تو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کی کافی ٹائم سے میں نے ویڈیو نہیں اپ ڈیٹ آئی ہے مجھے پتہ تھا اپ ڈیٹ آئی ہے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے کی میں اس لیے ویڈ کر رہا تھا کیونکہ یہاں پہ اپ ڈیٹ ایک کے بعد ایک دو دن تین دن کے بعد چینج ہوتی رہتی ہیں تو اس لیے میں ویڈ کر رہا تھا کہ سارا کچھ تھوڑا سا سٹیبل ہو جائے اس کے بعد میں آپ کو ویڈیو بنا کے پورا ڈسکرائب کروں ٹھیک ہے تو اب سارا سٹیبل ہو چکا ہے تو ایک بات یہاں پہ آپ دھیان میں رکھ لیجئے کہ یہاں پہ جو اب یہ چینجز ہوئے ہیں ٹائنٹس پہ میں یہ ہوئے ہیں اس کو لانگ ٹم چلانے کے لیے ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ ابھی یہ کوئی بھاگنے والی ہیں ایسی کوئی کمپنی ہے یہ لانگ ٹم چلانے کے لیے اس کو ہر پروگرام میں آپ دیکھ رہے ہوں کہ بڑے بڑے جو بھی پروگرام زون لائن میں ابھی ہیں جن میں میں کام کر رہا ہوں شاید آپ بھی کر رہے ہوں ان میں سبھی میں پروگرام میں چینجز کیے گئے ہیں سسٹم کو لائف لانگ لے کے جانے کے لیے ٹھیک ہے پانچ سے دس سال سے پندرہ جتنا بھی چلیں گے اتنا لے کے جانے کے لیے اس کو چینجز کیے گئے ہیں تو آپ اس چینجز کو ایکسپٹ کریں میرے حساب سے تو اور اس کو لانگ ٹم کے لیے لے کے جائیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آن لائن ورڈ میں ہمیں بہت سارے پروگرامز ملتے ہیں جو کی سکیم کرتے ہیں ٹھیک ہے سکیم کر رہتے ہیں ہمارے پیسہ ڈوب جاتا ہے تو اس میں رادر دین آہ جیسی یہ پروگرام ابھی اس کو چھ مہینے سے اوپر ہو چکا ہے شاید جو چلے ہوئے تو یہ بھاگنے کی بجائے اس کو اپ ڈیٹ کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے کیونکہ یہ لانگ ٹم کے لیے لے کے جانا ہے ٹھیک ہے اور ویسی بھی آپ کو پتا ہے کہ ہر چھ مہینے بعد نیا پروگرام جوائن کرنا جو کی پوسیول نہیں ہوتا ٹھیک ہے جو پروگرام چل رہے ہیں اسی کو آگے گروہ کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا اوکے تو میں تو اس کے ساتھ پوری طریقے سے جانے والا ہوں ٹین ایٹس میں کے ساتھ تو آپ کو بھی یہ ہی سجنس کرتا ہوں کہ آپ بھی اس کے ساتھ کام کریں اوکے سب سے پہلے میں اکاؤنٹ پہ جانے سے پہلے نیچے جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک اس کا فیس بک گروپ جوائن نہیں کیا ہے تو یہاں پہ آ کر آپ کلک کریں اور اس کا فیس بک گروپ اوپن ہوگا ٹھیک ہے فیس بک گروپ اوپن ہونے کے بعد آپ یہاں پہ آ کے یہ ان کا ہے سوری یہ ان کا ہے فیس بک آہ پیج یہاں پہ آپ آ کر لائک کر سکتے ہیں بس یہاں پہ آپ کو ایڈیشنل انفرمیشن مل جائے گی ٹھیک ہے بٹ ان کی فیس بک گروپ پہ جانا ہو تو میں فیس بک گروپ کا لنک ان کا یہ ہے ویڈیو کے نیچے دوں گا آپ کو ڈسکرپشن میں یہاں پہ آپ آ کر جوائن کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جوائن کریں اور یہاں پہ ان کی جو ہے ستارہ اپریل کو اور جو پیچھے جو بھی لوگ کر رہے ہیں وہ ساری اپ ڈیٹس آپ یہاں پہ آ کے پڑھ سکتے ہیں اور کوئی بھی کوئری ہو آپ یہاں پہ آ کے بھی پوچھ سکتے ہیں سیدھا پوسٹ اپنی یہاں پہ انٹر کر کے ٹھیک ہے جو کی نیو میمبرز ہیں ان کو میں بتا رہا ہوں باقی ورڈ کو تو پتا ہی ہے چلیے تو زیادہ باتیں نہ کرتے ہوئے سیدھا آتا ہوں ہوں ابھی اپنے ڈیش بورڈ میں تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کچھ میمبرز جو ابھی جو ہو رہے ہیں ان کو یہ پرولم آ رہی ہے کہ یہاں پہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ فائنس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ایڈ پیک ایڈ فنڈ آتا تھا ٹھیک ہے تو ایڈ فنڈ کرنے کے بعد آپ پرچیز ایڈ پیک کرتے تھے ٹھیک ہے بٹ ابھی کیا ہے کہ ابھی انہوں نے ایڈ پیک ایڈ فنڈ جو ہے یہاں سے ہٹا دیا ہے اور ڈریکٹ پرچیز ایڈ پیک پہ ہی آپ کو کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اب مطلب یہ ہو گیا کہ ان کو یہ بوڑے ہیں کہ ہمارا بینر سیٹ اپ کرو اس کے بعد آپ جو ہے ایڈ فنڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کلک کرتے ہیں جیسے آپ نے پہلی بارد آتے ہیں تو فائنس پہ پہ آکے آپ نے پرچیز ایڈ پیک پہ کلک کیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپ کو دکھائے گا جی یہاں پہ کی کچھ نہیں دکھائے گا نیچے جیسے میرے دکھا رہا ہے یہاں پہ آپ کو دکھائے گا سیٹ اپا نیو بینر آرد آپ کو یہ بینر آرد پہ کلک کر کے یوں کر کے ایک اپنا بینر سیٹ اپ کرنا ہے جو کہ میں نے آرڑی ویڈیو بتایا ہوا ہے کی کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ اس میں سے آپ کوئی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اب بینر کا ٹائٹل آپ کچھ بھی دے دیں یو آرل بینر کا جو ہے میں بتاتا ہوں آپ کو کہاں سے لینا ہے ڈیسٹینیشن یو آرل جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کی جیسے یہ کس نے بینر لگایا ہوئے تو اب میں اس پہ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے اس بینر میں میں نے کلک کیا تو یہ بینر مجھے کہاں پہ لے جا رہا ہے کون سی سیٹ پہ اس سیٹ پہ لے جا رہا ہے تو یہ ہوئی ڈیسٹینیشن یو آرل یو آرل لینے کے لئے آپ کو یہاں پہ جانا ہوگا پراموٹولز میں پراموٹولز میں پرومووٹولز میں پرومووٹو بینر پہ آپ جا سکتے ہیں پرومووٹوز میں پرککک کریں گے تو آپ کے پاس اس کو چل کرنا ہے بیچوالے کو ٹھیک ہے دیکھا تو اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کا بینر کا ٹائٹل جو ہوگا ٹائٹل آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں جسے ارن منی آن لائن یا ٹائٹل پہ ھاو ٹو آن کچھ بھی ٹھیک ہے تو بینر کا یوریل آپ یہاں سے کر لیں گے کپی کپی کرنے کے بعد آپ یہاں پہ آکے کر دیں گے یہاں پہ آکے کر دیں گے پیسٹ پیسٹ کر دیا آپ نے اس کے بعد اس کا ریفر لنک ہے ٹھیک ہے جو آن ایٹس پہ اس کو کوپی کر کے یہاں پر آپ پیسٹ کر سکتے ہیں ڈیسٹینیشن یوریل میں بینر کا ٹائٹل دے دیں گے آپ جیسے آن منی آن لائن ٹھیک ہے کچھ بھی دے سکتے ہیں تو اس کو ایڈ نیو کریں گے تو ایڈ نیو ہونے پر یہ ایڈ ہو جائے گا آپ کا بینر جیسے میرے پاس ایڈ ہے ٹھیک ہے بٹ کچھ لوگوں کو پرولم آ رہی ہے کہ ایڈ نیو کرنے پر ہمیں یہاں پر فریم بریکنگ ایر آ رہا ہے یا ایسا شو کر رہا ہے پلیلیس پہ ٹھیک ہے پلیلیس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ڈیفرنٹ پلیلیس مل جائے گی بہت سارے پروگرامز کی یہاں پہ آپ نے آپ نے آ کر ٹائنٹس پہ پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ یہ جو ویڈیو ہے ٹائنٹس پہ مرچن شیئر اپ ڈیٹ ٹھیک ہے اس پہ کلک کر کے اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پر میں نے پورا پورا ڈسکرائب کیا ہوا ہے کہ بینر سیٹ اپ کیسے کریں گے آپ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں آپ کو یہاں پہ ایک سیکنڈ یہ دیکھئے تو یہاں پر دیکھئے میں بتا رہا ہوں یہاں پر کی بینر سیٹ اپ ایسے ہی سیم چیز جو یہاں پہ میں اس ویڈیو بتا رہا ہوں وہ ہی اسی ویڈیو میں بتائیے ہم نے ٹھیک ہے اور یہ دیکھئے یہ ایر رہا ہے ایرر فرین بریکنگ ایرر تو اس طریقے سے آپ کے پاس بھی اگر ایرر آتا ہے تو آپ نے اس کو تین سے چار بار ٹرائی کرنا ہے ٹھیک ہے یہ جو بینر ہم سیٹ اپ کر رہے ہیں اس کو تین سے چار بار ایڈ نیو کرنے کر ٹرائی کرنا ہے اگر پھر بھی آپ کا ایرر سالو نہیں ہوتا ہے تو دوسرا میتھڈ بھی آپ سون لیجئے ٹھیک ہے دوسرا میتھڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں کرتا ہوں یہاں کینسل دوسرا میتھڈ کےا ہے دوسرا میتھڈ ہے ہی یہ اب وہ تو ہو گیا پہلا آپ دوسرے method میں آپ نے جانا ہے advertisement پہ اور PPC پہ اب ہم جاتے ہیں advertisement پہ اور PPC پہ ٹھیک ہے PPC پہ ہم گئے اس کے بعد اس کے بعد یہ کیا بتا رہی ہے image یہاں پہ get it پہ click کرنا ہے ٹھیک ہے get it پہ آپ نے click کیا اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد آپ کو یہ page show ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے آکر 125 into 125 banner total clicks 20 ایسے لکھا ہوگا banner کا title آپ کچھ بھی جائے رہے ہیں یہاں پہ banner کا URL ڈالیں گے پھر وہی چیزیں destination URL promo tools سے آپ copy کر لیں گے یہ دونوں چیزیں ٹھیک ہے یہاں پہ 20 لکھ دیں گے daily clicks limit جو ہوگا 20 لکھ دیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے all countries رہنے دیں گے agree کریں گے terms کو اور یہاں پہ add new کریں گے تو آپ کا banner ہو جائے گا setup ٹھیک ہے یہ ہو گیا دوسرا method i hope آپ کو اب سمجھ آگیا ہوگا کہ یہ کیسے setup کرنا ہے banner ٹھیک ہے یہ تو ہوگی آپ کی problem solve اب میں بات کروں گا کی یہ program لمبا چلے گا کے نہیں چلے گا پہلی بات تو اب یہ سن لیجئے کہ online میں اگر آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ online میں کس چیز کی guarantee نہیں ہوتی ٹھیک risk factor ہر جگہ ہوتا ہے تو profit ہوگا تو آپ کا loss ہوگا تو آپ کا آپ کسی کو responsible نہیں ٹھر آ سکتے ٹھیک ہے میں نے ہر ویڈیو کی آگے warning sign پہلے ہی دیا ہوا ہے تو آپ دیکھ کر پڑھ کر join کریں ٹھیک ہے ابھی جو changes ہو رہے ہیں system میں وہ اچھے کے لیے ہو رہے ہیں اور اس system کو آگے لے کے جانے کے لیے ہو رہے ہیں future میں اور میرے کو پورا وشواس ہے اگر سبھی members اس کے ساتھ جڑے رہیں گے جو کی already members ہیں تو یہ program بہت ہی آگے اچھی طریقے سے بڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے چلیے اب میں آپ کو update بتاتا ہوں باقی باتیں بہت ہو گئی اب جو تو already members ہیں وہ تو اپنا account login کر کے ٹھیک ہے یہاں پہ news پہ click کریں گے news پہ click کرنے کے بعد وہ یہاں پہ آکے یہاں پر آکے ان کے پاس یہ مل جائے گا نیو نیو 40 business model introduction ٹھیک ہے 18 اپریل کا ہے یہاں پہ آکے انہیں یہاں پہ click کرنا ہے click here click here کرنے کے بعد وہ سیدھا PDF file میں چلے جائیں گے یہ PDF file جو ابھی load ہو رہی ہے یہ ہو گئی اس میں پورا پورا آپ کو 40 جو ہے business model کے بارے میں بتایا گیا یہ میں پورا explain کرتا ہوں آپ کو چلیے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اوپر tenants پہ ابھی یہ دیکھیں یہاں پہ پہ پورا میں آپ کو explain کروں گا لکھا ہے dear tenants پہ family hope you have a great easter break یہ تو چھوڑی ہے لکھا ہے as per our last post we initiated to roll some technical changes within tenants پہ platform ٹھیک ہے to improve the overall system health and revenue with the same commitment and transparency we are really we are really excited and happy to share new and more rewarding experience which we are now introducing under the framework called for business 4d ٹھیک ہے جی 4d dimensional اب نیچے آتا ہوں میں تو یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں these changes will boost the overall system health from various perspective perspective such as administrative processing compliance scanning and security validation okay ultimately this will help on improving sales and our reward model it will also help in bringing depth in sustainability and longevity to our rewards model تو reward model دیکھ لیتے ہیں چھا 4d models کے ہیں پہلی بات تو membership plan آئے ہیں two unique withdrawal modes دیئے ہیں انہوں نے withdrawal commission balance دیا ہے 2x fair usage cap دیا ہے اب یہ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے لکھا ہے we are rolling these two changes in two steps اس کے دو پارٹ کییں گے ہیں to bring greater satisfaction reward to our leaders advertisements and members respectively in the first step بول رہے ہیں we are planning to roll out the changes and this will be effect from 18th to 2017 جو کی آج ہے ٹھیک ہے تو آج 19th ہے ٹھیک ہے تو کل سے یہ applied ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو آپ جب بھی آپ اپنے account میں جو بھی purchase ad pack کریں گے یا referral commissions کو withdraw کریں گے تو آپ دھیان سے کریے گا پہلے یہ pdf کو سارا سمجھ لیجئے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ لکھا ہے بیس جو several feedbacks and suggestions received from our leaders and members like you to improve business scaling members and leaders on board sales and stand strong in the current competition stage we are making commission balance fully withdrawable commission balance جو ہے reference کے تھو جو آپ کو ملتا ہے وہ fully withdrawable کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے however you may opt to use this balance to purchase any digital products to add packs ٹھیک ہے to enhance your production of reward earnings تو بول رہے ہیں کہ آپ اس کو withdraw بھی کر سکتے ہیں fully withdrawable ہے یا پھر آپ اس کو add packs purchase کرنے کے لیے بھی use کر سکتے ہیں اپنے account کو grow کرنے کے لیے ٹھیک ہے سیکنڈ سٹیپ پہ آتے ہیں نیو کمیشن پرسنٹیج جو ہے دی ہے سکس پرسنٹ پہلے آپ کو پتا یہاں پہ ٹین پرسنٹ ڈیفرل کمیشن ملتے تھی اب سکس پرسنٹ ہے on all add pack sales including first time or recruiting sale ٹھیک ہے چاہیے آپ first time آپ کا اگر کوئی ریفرل جوائن کرتا ہے suppose کیجئے کہ 1000 ڈالر سے تو آپ کو 60 ڈالر اس کا ملے گا 6% ٹھیک ہے اس کے بعد جب وہ reinvest کرتا ہے تب بھی آپ کو 6% ہی ملے گا اوکے جو کی پہلے 10% تھا ٹھیک ہے which means more reasons for you to enjoy the services within tenants پہ number 3 we are enhancing our withdrawal limit to 1x to 2x یہ پہلے والے انہوں نے 1.2 لگائی تھی اب 2x کر دی ہے اس کے بارے میں آپ کو میں بتاتا ہوں کیا ہے مطلب لکھا ہوا ہے now which means you have potential to earn 2x rewards including commission since we are now allowing commissions to be withdrawn ٹھیک ہے تو بولتے ہیں آپ نے 1000$ لگایا ٹھیک ہے 108s پہ کے اندر تو آپ کو 1000$ لگانے پہ 2x مطلب 2x مطلب 2x 2000$ آپ withdraw کر سکتے ہیں ٹھیک ہے 1000$ آپ نے لگایا 2000$ آپ withdraw کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سے زیادہ withdraw کرائیں گے تو آپ کا جو ad packs ہوں گے وہ سارے pause کر دیے جائیں گے ٹھیک ہے تو ان کو unpause کرنے کے لیے دوبارہ سے آپ کو fresh fund لگانا ہوگا اپنے payment processor کے 100$ لگایا ہے تو آپ 2000$ ہی نکال سکتے ہیں بٹ 2000$ اگر آپ پورا نکال لیتے ہیں تو آپ کے ad packs ہو جائیں گے pause اور اس کے بعد آپ کو جو earnings آ رہی ہیں وہ stop ہو جائیں گی ٹھیک ہے اور وہ دوبارہ سے اس کو earnings کو چلانے کے لیے آپ کو payment processor کے ثورت دوبارہ سے new fund add کرنا ہوگا یا پھر آپ اپنے commission balance سے بھی جو fund add کریں گے وہ بھی as a considered ہوگا as a fresh fund اگر لکھا ہے new and revised daily withdrawal limit till 30 April stands at $100 per day تو $100 per day آپ نکال سکتے ہیں 30 April تک ٹھیک ہے جو کی ہے 10 add space ھیک ہے and withdraws will be enabled 5 days a week اور Monday to Friday تک ہی آپ پیسے نکال سکتے ہیں Saturday Sunday کو withdrawal نہیں لے سکتے OK we aim to revisit our daily withdrawal limit to $200 a day بہتے ہیں ہم اپنی جو limit $200 a day کرنا چاہتے ہیں 5 days a week Monday to Friday یہ ہوگی آپ کی 1st मہی 2017 سے ٹھیک ہے جی but ابھی تک $100 यह آپ نکال سکتے ہیں کب تک 30 April تک ٹھیک ہے daily کے اور 1st मہی کے بعد 200 a day ہو جائے OK 5 days جو آپ نکال سکتے ہیں Monday to Friday OK نیچے آتے ہیں during this period that is from 18th April to 30 April we will be allowing payouts toward commission balance commission balance cb آپ withdraw لے سکتے ہیں ٹھیک ہے آبھی جو time period 30 April تک OK to bring rewards experience for all the team members which will ultimately bring greater satisfaction and motivation to take their own team and business to next level OK it just as like away ki motivation ho gai leaders ko ki a team ko a grow k this is about it to a could be a second step we are planning to roll roll out the following changes and these will be effective tentatively from 1st May 2017 1st May 2017 س یہ lagu ہو جائے OK earning balance withdrawal will be enabled along with the commission balance अब earning balance से withdrawal निकाल पाएंगे और commission balance से भी withdrawal निकाल पाएंगे पहली मही के बाद 1st मही के बाद ठीक है you will be able to withdraw earning or commission balance one at a time only दोनों में से जैसे आगर एक दिन में आप earning balance से withdrawal निकाल पाएंगे दूसरे दिन आप commission balance से निकाल पाएंगे दोनों एक साथ एक दिन में निकाल सकते ठीक है withdrawal अब लिगा है withdrawal limit जो है 2x ठीक है फोर्थ में लिगा है withdrawal लिमिट विल भी रिवाइस तू तू थीक है 5 देज वीक मंडे दू फ्राइड आप निकाल पाएंगे अब लिगा जी optional membership subscription packages जो इन्हों दे रही है available to strengthen our external revenue sources ठीक है तो membership अभी इन्हों ने लगा दी है टैनेर्स पे में जो की पहले नहीं थी आपको पता है ठीक है there will be two different automatic modes for initiating payout request ठीक है जी तो जो की निचे लिखे हुए क्या है to premium member withdrawal ठीक है premium member जो है 200 दोलर दिन का निकाल पाएगा Monday से Friday तक member कौन हुआ premium member कौन हुआ इसके बारे में आगे बात करते है ठीक है अब लिखा जी how you can become premium member ठीक है जी लिखा if you have four active adpacks in the premium team builder plan then you are automatically assigned a badge of premium member in your back office under the title called member type the system will run this check every 12 hours so please ensure you buy your adpacks well before 12 hours from the payout request in order to in order for system to allow your withdrawal higher withdrawals ठीक है तो क्या मतलब हुआ premium team builder जिसके पास plan है उसके पास मैं आपको यहां पे लेके चलता हूँ आपके account में जब आप हम जाते हैं यहां पे finance पे purchase adpacks करने के लिए purchase adpacks करने के लिए जब हम जाते हैं तो यहां पे हम क्लिक करते हैं buy adpacks पे buy adpacks पे click करने के बाद आप यहां पे देख रहे हैं कि small business plan है corporate plan है premium team builder plan है तो यह plan पे मेरे पास अभी 0 है यहां पे आप 200 खरीज सकते हैं जाद से जादा pack मेरे पास 0 है तो अगर मेरे पास यहां पे चार भी होंगे तो यह बोलने के ट्राइए कर रहे है कि आपको premium का batch मिल जाएगा batch मतलब अगर मैं overview पे यहां पे click करता हूँ ठीक है overview पे click करने के बाद आप यहां पे देख रहे हैं कि मेरा membership type जो है यह regular है तो यहां पे प्रीमियम लिखा आ जाएगा और अगर प्रीमियम लिखा आ गया तो मुझे जो है 200 अडे मैं withdraw कर सकता हूँ ठीक है Monday से लिके Friday तक अगर आपके account में उतना पैसा बन रहा है तो ठीक है अगर आप regular है जोई दूसरा नाम दिया है इन्होंने max ठीक है जी तो यह small medium business जो है इसके लिए 30 डॉलर pay करने पड़ेंगे अब मेरे पास देख रहे हैं यहां पर आप नीचे अगर आकर account के अंदर small medium business ad pack plan मेरे पास है ठीक है active plan है पैक है मेरे पास 4 यहां पर तो मेरे को अब यहां पर 30 डॉलर मंथली के pay करने पड़ेंगे ठीक है और max जो plan है ठीक है उसमें 60 डॉलर pay करने पड़ेंगे max बोलेंगे corporate को ठीक है तो max मेरे पास corporate में भी 20 active ad packs है तो मेरे को 60 पे करने पड़ेंगे ठीक है तो अब different different pay करने की जरूर नहीं कि 60 यहां पे करने है 30 यहां पे करने है 60 में ही सब कुछ include हो जाएगा ठीक है 60 अगर मैंने वाइ कर लिया तो मैं यह जो तीन pack आपको बताए मैंने personal से इससे और corporate से तीनों से ad pack purchase कर सकता हूँ ठीक है कोई attention नहीं होगी बट एक बात आप याद रही कि personal starter जो plan है इसमें हम 200 ही purchase कर सकते है ठीक है तो जैसे मेरे पास यहां पे active 200 बता रहा है यहां पे ठीक है 200 के 200 active है तो अब मेरे को यहां पे आपको subscription पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास 200 से कम ad packs है यहां पे तो ठीक है और अगर आपने किसी और level पे purchase नहीं किया हुआ ठीक है तो जैसे यहां पे दोबारा से finance पे क्लिक करता हूँ purchase ad pack पे तो यहां पे दोबारा से buy ad pack पे क्लिक करता हूँ तो आप यहां पे देख रहे होंगे कि मेरे पास यहां पे $2 वाला जो यह मैंने आपको बताया अभी first वाला वो उसकी 200 ad packs थे मेरे पास उपर वो यहां पे show नहीं कर रहे हूँ कि वो max out मैं कर चुका हूँ ठीक है तो अगर आपके पास इन तीनों में से कोई भी ad pack plan नहीं ad packs नहीं होंगे सिर्फ आपके पास first वाले में जैसे 100 ad packs है तो आपको membership pay करने की कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है 200 first level में free है और last level पे free है membership यह बात याद रखीगा ठीक है इन दोना पर pay करने की आपको जुरूरत है ठीक है चलिए वापस चलता हूं अभी यह आप समझ गए लिखा है why we are making changes यह में थोड़ा साब को पढ़ देता हूं आज यहां पर लिखा हूं कि हमें जो फ्यूचर में फ्यूचर के रिस्क को को और फ्यूचर में जो अपने आप consistency बिनाने के लिए यह हमें changes करने पड़ गए ठीक है आप पॉस करके वीडियो को पढ़ भी सकते हैं पूरा पढ़ना हो तो अब यहां पर लिखा हूं जी वट इस टू एक्स विड्रॉल कर सकते हैं अप टू हंड़ जो मैंने आपको बताया है कि अगर आपने थाउजंड लगा है तो टू थाउजंड आप निकाल सकते हैं तो टू हंडर निकाल सकते हैं ठीक है देखा है तो यूड गेट तो यूड ऑव बजट और बज्जर एंड गोल्स टुन नियू रिवाट और विड्रॉए और अवेलेबल अनिंग वैलेंस रीवाट ठीक है तो यह बात आप जहान में रखिए यह अगर आपने सो लगाया थो दोसों निकाल पाएंगे टू एक् پہ یہاں پہ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے جی تو آپ کو پتا ہے میں نے یہاں پہ ہزار ڈولر لگایا تھا ٹینٹس پیمینٹ ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب اگر آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس ٹوٹل ایڈ پیک پر چیز جو میں نے کیے تھے ہزار ڈولر کے بدرول لیمٹ میری بتا رہا ہے ٹو تھاؤزن ٹھیک ہے تو میں دوزار یہاں سے نکال سکتا ہوں ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ میرے پاس اگر یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک اینک بیلینس جو ہے اور کمیشن لوڈڈانس جو ہے یہ بتا رہا ہے اینک بیلینس 2순ے 24 ڈولر اور ٹوٹل٧ لنڈس سیمٹی پوائنٹ سیمٹی8 اگر میں اب اینک بیلینس سے یہی پہ جا کے یہی پہ جا کے پچھیڈ پیک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے پچھہیز ایڈ پیک کر لیتا ہوں اینک بیلینس سے اور اندر جا کے میں یہاں پہ بائی ایڈ پیک پے کلک کر کے ابھی میں اگار سمال بیجنس یہ یہ پلان جو ہے میرے پاس فور ایکٹیو ایڈ پیکس ہیں تو یہاں پہ جا کر پسٹیس ڈولر کا ایک ہے اور ایڈ پیک پرچیز کر لیتا ہوں یہاں سے ارنگ بیلنس کے فنڈ سے ٹھیک ہے یہ یہ ارنگ بیلنس آ گیا یہ ٹرپل ٹو سے اور چار چار ایڈ پیکس لگا کس لیے میرے پاس چار سے زیادہ ہی آئیں گے آٹھ ہا جائیں گے ایڈ پیکس میرے پاس آ جائیں گے ٹھیک ہے تو آٹھ ہا ایڈ پیکس اگر میں یہاں پہ نیچے آکے یہاں پہ ارنگ بیلنس سیلیکٹ کر کے اس کو کوئن پیمٹ میں رکھ کے کیونکہ یہ ارنگ بیلنس جو ہے ہمارا کوئن پیمٹ کے سامنے شو کر رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں آٹھ ہا ایڈ پیک پرچیز کر لیتا ہوں ابھی کبھی اگری ٹرمز کر کے تو کیا ہوگا کہ میرے پاس میری لیمٹ نہیں بڑھے گی ہے نا تو میری لیمٹ مطلب کہنے کی بات ہے کی اگر کل کو میرے اکاؤنٹ میں جیسے اب یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کی میرے پاس ایڈ پیک کی ارنگ سکس ہندہ سکسٹی فور ڈالر بتا رہا ہے ٹھیک ہے اگر یہ ارنگ میری پانچ سیزار ڈالر تک چلی جاتی ہے ان فیوچر میں ٹھیک ہے تو میرے کو اگر پانچ سیزار ڈالر یہاں سے نکالنا ہوگا لگایا تو میں نے ہزار تھا ہزار ڈالر یہاں سے نکالنا ہے تو وہ میں نکال نہیں پاؤں گا کیونکہ میں اندر ہی اندر ہی پرچیس کرے جارا ہوں اکاؤنٹ کے ٹھیک ہے ٹینئٹس پے کے اندر ہی اندر اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہ جو ارنگ بیلنس ہے اس کو آپ نے بڈرو کرنا ہے باہر آپ نے پیمنٹ پروسیسر میں ٹھیک ہے اور پیمنٹ پروسیسر سے دوبارہ ڈیپوزٹ کرنا ہے ٹینئٹس پے کے اندر ٹھیک ہے ہوگا تو دوبارہ ڈپوزڈ کرنے سے کیا ہوگا کہ وہ ایسا فریش ون calculate ہوگا ٹھیک ہے اس کو نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے earning balance میں جو آپ کے پاس fund R ہوگا اس کو باہر نکال کے پھر سے reinvest کرنا ہوگا آپ کو ٹھیک ہے تب ہی وہ as a fresh fund calculate ہوگا ٹھیک ہے تو نیچے آتا ہوں میں ابھی لکھا ہوئے minor divisions یہ تو سیمپل سی بات میں نے آپ کو بتا دی ٹھیک ہے تو personal plan میں لکھا ہوئے ٹھیک ہے جو کی first والا جو میں نے آپ کو بتایا جس میں 200 ایٹ پیک پلان تھے میرے پاس free ہے وہ اس میں subscription کوئی پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے free from any subscription plan ٹھیک ہے you can still purchase up to 200 active ad packs under this plan without having a need of membership plan ٹھیک ہے commission ملے گی 6% ہی referral commission ٹھیک ہے تو small medium business میں آپ کو referral commission ملے گی 6% اور membership جو آپ کو pay کرنی ہوگی اس میں $30 کی کیونکہ یہ joy ہے joy میں نے اوپر آپ کو بتایا کہ joy میں 30% ہے $30 ہے monthly ٹھیک ہے اور اگر آپ یہ نہیں بھی کرتے ہیں جیسے آپ کے آپ کے بعد 30 days کے بعد آپ کو membership یہ پوچھے گا مانگے گا تو اگر آپ یہ نہیں بھی کرتے ہیں تو جیسے 35 days آپ کو ہوگے تو آپ کو کچھ زیادہ فرق نہیں پڑے گا آپ کی earnings وہیں پہ ہوں گی آپ کی ad packs آپ کو earning دے رہے ہوں گے ٹھیک ہے but آپ new ad pack تبھی purchase کر پائیں گے جب آپ fresh fund add کریں گے مطلب یہ membership pay کریں گے ٹھیک ہے اور ایک بات یاد رکھی ہے یاد کی ہے کی membership جو ہے وہ as a fresh fund calculator نہیں ہوتی okay تو corporate والے میں 120% آپ کو ملے گا اور ریفل commission 6% ملے گی اور اس کو max بولتے ہیں تو اس میں 60 ڈالر pay کرنے ہوں گے right membership premium team builder میں 120% آپ کو ملے گا ریفل commission 6% ہے اور کوئی membership pay کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو میں نے آپ کو الڑی بتا دی ہے ٹھیک ہے last والے plan میں اور first والے plan میں membership pay کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو میرے حساب سے تو اگر آپ join ہو رہے ہیں تو direct 50$ add pack کے ساتھ join ہو right premium team builder میں اور کوئی membership pay مت کریے ویسے دیکھا جائے تو برا نہیں ہے میرے حساب سے تو بہت اچھا step لیا ہے ان کے director نے کیونکہ system کو program کو آگے بڑھانے کے لیے یہ step ضروری ہے ٹھیک ہے future کی ساری updates کو دیکھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ ایک بات پڑھ لیجیے دھیان سے premium team builder plan میں لکھا ہوا ہے payment type supported these packs can be purchased only using payment processor آپ یہ پڑھ رہے ہیں اگر آپ payment processor کے علاوہ اندر ہی اندر اگر آپ add pack purchase کرنے کی try کرتے ہیں تو وہ purchase نہیں مانی جائے گی ٹھیک ہے تو آپ کو ہمیشہ payment processor کے through ہی پیسہ add کرنا ہوگا اس میں add pack purchase کرنے کے لیے اوکے اب یہ چیزیں آپ یہاں پہ آکے پڑھ سکتے ہیں میں تھوڑا سا اس کو pause آپ کر کے آرام سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے وہی باتیں لکھے ہوئی ہیں کہ ہم نے ہم نے system کو آگے بڑھانے کے لیے اور support آپ کی patience کی ہمیں need ہے ہے تو ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے next level پہ ٹھیک ہے اس طریقے سے آہ thank you کر رہے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے کہ آپ نے یہ ہماری in order to maintain business continuity while new and better initiative are worked upon in the parallel تو یہ آپ پڑھ سکتے ہیں آرام سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ لکھا ہو ہے کہ due to implementation of 4d business framework we have to unfortunately cancel all the payout request in the queue however you can send your new request as per our latest guidelines and terms ٹھیک ہے تو انہوں نے بولا ہے کہ جن لوگوں کے payouts ابھی pending میں چلے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ان کے payouts جو ہیں cancel جو ہے all payouts انہوں نے کر دیا ہیں جو کی کیوں میں تھے ٹھیک ہے تو آپ ایسا کہ یہ کی آپ اپنے tenants پہ کے ڈیش وڈ پہ جا کے یہاں پہ support support یہ لکھا ہوا ہے support پہ جا کے ان کو mail send کریے کہ آپ کو ابھی تک payout کیوں نہیں ملا اتنے ٹائم کا اگر آپ کو کوئی pending میں ہے تو ٹھیک ہے جی اور یہ آپ کو reply کر دیں گے جیسی reply ان کے ان کے پاس message آپ کا پہنچے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ جا کے آپ نے کیا کرنا ہے ایڈ نیو کر کے ایڈ نیو کر کے آپ اپنی یہاں پہ جنرل کیری ہے یا ٹیکنیکل ہے جیسے بھی ہے آپ subject لکھئے message لکھئے یہ capture کریے اپنی photos وگر attach کریے یہاں پہ browse کر کے جو آپ کے پاس like جو آپ کے پاس snapshot دکھائیے ان کو کی آپ کی pending میں جا رہی ہے ٹھیک ہے اور submit کریے تو آپ کی ticket ہو جائے گی send ٹھیک ہے اس طرح اگر آپ کو reply automatically آ جائے گا آپ کے account کے اندر اوکے اور gmail میں بھی ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ انہوں نے لکھا ہے end میں many thanks director tenants پہ ٹھیک ہے جی تو یہ ہوگی ساری PDF ختم میں نے آپ کو الڑی بتا دیا کہ اگر آپ نے یہ PDF پڑھنی ہے ٹھیک ہے ویسے تو میں نے سارا ہی بتا دیا اس میں بٹ اگر آپ نے اس کو اپنے پاس رکھنا ہے تو میں نے بتا دیا آپ کو اگر آپ member ہیں تو آپ news tab پہ جا کے click here کریں گے تو وہاں پہ آپ کو یہ PDF مل جائے گی اگر آپ new member ہیں اگر آپ جوائن نہیں ہیں تو اپنا free account create کر کے یہاں پہ اگر آپ میرے joining link سے کرنا چاہتے ہوں تو یہ joining link ویڈیو کے نیچے دیا ہوا ہے یہاں سے join کر کے news پہ آکے آپ بھی video آرام سے پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ ابھی کچھ لوگوں کے من میں questions arise ہو رہے ہوں گے کہ جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے earning balance میں 224 ڈالر پڑے ہیں ٹھیک ہے commission balance میں 17 پڑے ہیں تو میں ابھی اس کو کیا کروں گا سب سے پہلی بات تو آپ کو یہ جہان میں رکھنی ہے اگر تو آپ اپنے target آپ نے اگر اپنا target set کیا ہو جیسے میں نے یہاں پہ thousand ڈالر لگایا تھا ٹھیک ہے starting کے time پہ تو میرا target ہے جی میرے کو 3000 ڈالر تک پہنچنا ہے ٹھیک ہے تو جب میرے جو ہے ایڈ پیکس earning جو ہے 3000 ڈالر یہاں پہ show کرنا start کر دے گی اس time پر میں نے اس time پر میں نے جو ہے اپنا یہاں سے پیسہ نکال کے earning balance سے پیسہ نکال کے withdrawal لے کے مطلب اس کو دوبارہ سے reinvest کرنا ہے ٹھیک ہے ٹو ایکس ٹو ایکس limit آپ کو پتا ہے ٹو ٹائمز ہے نا تب ہی میرے یہاں پہ یہ limit بڑھے گی suppose کیجئے کہ یہاں پہ میرا ایڈ پیکس میں جب تک 3000 ڈالر نہیں ہوتا ہے تب تک میرے کو میں اس کے میں اندر ہی اندر compound کرے جاؤں گا کیوں کیونکہ میرے کو تو ابھی limit بڑھانی نہیں ہے میرے کو تو limit بڑھانی ہے تب جب میرے جب میرے یہاں پر like earning balance 3000 ہو جائے گا نا تو ابھی 1000 میں لگایا تو 1000 میں نکالی سکتا ہوں ورام سے 1000 کی کوئی tension نہیں ہے تو پھر میں کیوں یہاں پہ earning balance سے fund باہر لوں پھر واپس reinvest کروں اٹھا فیس بھی کٹے گی یہ بھی ہوگا نا تو اسی حساب سے جو ہے میرے یہ strategy ہے کہ earning balance اور commission balance سے میں تب تک repurchase کرتے جاؤں گا اندر ہی اندر system کے باہر نہیں لوں گا withdrawal نہیں لوں گا تب تک جب تک میرے ایڈ پیکس earning میں 3000 ڈالر نہیں ہو جاتا ٹھیک ہے جیسے ہی میرے پاس 3000 ڈالر ہوگا ویسے ہی میں یہاں سے 1000 ڈالر اپنا باہر نکال پاؤں گا جس کی کوئی tension نہیں ہے مجھے کیونکہ یہ تو میں ارام سے نکالی سکتا ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ 1000 لگایا ہے تو 2000 تک نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے but 2000 کو touch نہیں کرنا ہے کیوں touch کیا ہے تو جو earnings آ رہی ہیں یہ earning balance میں یہ بند ہو جائیں گی یا نہیں stop pause ہو جائیں گی کہنے کا مطلب ہے اور اس کو دوبارہ سے start کرنے کے لیے آپ کو دوبارہ سے fresh fund add کرنا ہوگا اپنے payment processor کے through جو بھی آپ use کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے جی اور اگر ابھی آپ اپنے goal تک پہنچنے والے ہیں جیسے ابھی میرے پاس یہاں پہ 1000 لگایا تھا اور میں نے یہاں پہ suppose کیجئے جی پانچ ہزار ڈالر بنا لیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو پانچ ہزار ڈالر اگر میرے بن گئے ہیں تو میں نکالنا چاہتا ہوں یہاں سے تین ہزار ڈالر ہزار دو ہزار تو میں نکال لوں گا but دو ہزار کے اوپر اگر میری limit نہیں ہوگی ٹھیک ہے جو کی میری 2x ہے اس کے اوپر اگر میری limit increase نہیں ہوئی ہوگی تو پھر میں withdraw کروں کر نہیں سکتا اگر کرتا ہوں تو میری جو earnings ہے وہ pause ہو جائیں گی پھر سے مجھے نیا پیسہ لگانا ہوگا ٹھیک ہے تو اس position پہ اگر آپ ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے earning balance سے پیسہ نکالنا ہے جیسے میرے پاس اس ٹائم پہ suppose کرو کہ میرے پاس یہاں پہ پانچ ہزار ڈالر شو کر رہا ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں سے دو سو چوبیس ڈالر یہ تو میں یہاں سے withdraw لوں گا ٹھیک ہے جیسے دو سو ڈالر میں نے withdraw لیا اور واپس میں نے ایک سو پچاس ڈالر واپس ڈال دی ہے ٹھیک ہے اور وہ ایک سو پچاس ڈالر یہاں پہ آکے تین سو ڈالر میری withdraw limit اور بڑھا دیں گے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے میں ہفتے میں اگر پانچ تین چار پانچ بار بھی ایسا کرتا ہوں تو میری limit جو ہے بڑھ جائے گی اور میں یہاں سے اپنے پانچ ہزار ڈالر بھی ہے وہ پورے withdraw کر سکوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ point سے میرے clear ہو گئے ہوں گے جو میں نے بولنے کی ٹرائے کی ہے تو ابھی میں آپ کے سامنے earning balance اور commission balance سے اندر ہی اندر ایڈ پر پچیز کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں finance پہ پچیز ایڈ پیک پہ کلک کیا پچیز ایڈ پیک پہ کلک کرنے کے بعد بائی ایڈ پیک پہ کلک کر رہا ہوں بائی ایڈ پیک پہ جانے کے بعد مرے پاس پچیز ڈالر کے small business لے رہا ہوں میں چار ہیں بھی ٹھیک ہے دو سو میں maximum لے سکتا ہوں پر چیز پہ کلک کیا ہم نے earning balance میں earning balance یہاں پہ سیلیکٹ کیا ہم نے یہاں پہ coin payment سیلیکٹ کیا ہم نے کیوں کیا کیونکہ earning balance میں فنڈ شو کر رہا ہے یہاں پہ اور coin payment کے سامنے ٹھیک ہے جی یہاں پہ میرے پاس آٹھ ایڈ پیکس آئیں گے اگری کیا ہے میں نے terms کو pay now پہ کلک کیا ہم نے میرے ایڈ پیک پرچیز ہوگے سکسیسفولی ٹھیک ہے جی تو اسی طریقے سے اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو commission balance میں 16 ڈالر ہے تو میں اس کو پرچیز نہیں کر سکتا کیونکہ 25 ڈالر والا ایڈ پیک لیول ہے میرے پاس اس کے چھوٹا نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو یہ membership جو ہوگی یہ membership آپ کو ابھی pay نہیں کرنی ہے جب یہ مانگے گا membership آپ سے خود اکاؤنٹ ٹھیک ہے تب آپ کو pay کرنی ہے membership ٹھیک ہے تو اس طریقے سے i hope آپ کو یہ points سارے سمجھ آگے ہوگے جو میں نے یہاں پہ بتانے کی try کی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو please like and subscribe کرنا مت بولیے گا اور next ویڈیوز میں next update کے ساتھ میں بلوں گا آپ کو so till then see you in the next video bye for now